اس موقع پر عبداللہ بن رواحہ کا تاریخ کی جملہ یاد رکھو عبداللہ بن رواحہ نے کہا یاد رکھو اے خبیصوں اے کمینوں تم یاد رکھو تاریخ میں سب سے شریر قوم تم ہو تم نے انبیاء کو قتل کیا نبی کے قتل کا پلان کیا اتنا ستایا تم نے اگر روئے زمین میں کوئی سب سے زیادہ ناپسندیدہ قوم ہے تو تم ہو سب سے زیادہ دشمن اگر ہے تو تم ہو مگر تمہاری دشمن تمہاری دشمنین تمہاری عداوات تمہاری نفرت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صحابہ کی محبت مجھے عدل سے ہٹا نہیں سکتی یا ایوہا الذین آمنوا اذا نوديا للصلاة من یوم الجمعة من یوم الجمعة فسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان كنتم تعلمون نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مدل له ومن یضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريک له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله فعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه یا ایوہا الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ یا ایوہا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا یا ایوہا الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ظنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك تعالى في سورة النساء عوض بالله من الشيطان الرجيم یا ایها الذین آمنوا كونوا قضمین بالقست شهداء لله ولو على انفسكم ابل والدين والاقربين ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما فلا تتبئوا لهواء تعدلوا وان تلؤوا او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المقصدين یوم القیامة على منابر من نور او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرین جمعہ پردانشین خواتین ملت خطبائی مسونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورة النساء کی آیت نمبر ایک سو پئی تیس ون تھرٹی فائی بڑھی ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اسلام کی بنیادی تعلیم اور بہت مضبوط تعلیم اور ایک لفظ میں کہا جائے تو ساری تعلیمات اسلامی کا ایک لفظ میں اگر خلاصہ ہے قرآن و حدیث ساری تعلیمات اسلامی کا خلاصہ اگر ایک لفظ میں پیش کرنا چاہتے ہیں وہ ہے عدل و انصاف عدل اسی عدل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اسلامی تعلیمات عدل انصاف کے تعلق سے کیا ہے سب سے پہلے میں ایک دعویٰ پیش کرتا ہوں اور وہ دعویٰ ہے کہ اسلام نے عدل کی جو تعلیم دی ہے اور اسلام کے ماننے والوں نے عدل کا جو پیغام دیا ہے اور اس پر عمل کر کے جو دکھایا ہے قیامت کے صبح تک کوئی دے نہیں سکتا کر نہیں سکتا اس دعویٰ کی دلیل اب ہم پیش کریں گے آگے حضرین ابھی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی اس کا ترجمہ دیکھیں اسی سے ساری باتیں واضح ہو جائیں گی کہ اسلام میں عدل کا مقام کیا ہے اس کی اہمیت کیا ہے اور کیسے اس پر عمل کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا یا ایہا الَّذِينَ آمَنُوا اے ایمان والو ایمان کا تقاضہ یہ ہے ایمان والوں سے خطاب کر کے اللہ نے فرمایا اے ایمان والو ایمان کا تقاضہ یہ ہے اگر تم ایمان والے ہو کونو قوامین بالقسط شہداء اللہ عدل و انصاب پہ ڈٹ جاؤ جم جاؤ عدل کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو شہداء اللہ اور عدل کے لئے گواہی دینے والے بن جاؤ اللہ کے خاطر کسی اور کے خاطر نہیں کسی کی روح ریائت کرتے ہوئے نہیں کسی کی طرف جھول رکھتے ہوئے نہیں بلکہ اللہ کے خاطر عدل کی گواہی دینے والے بن جاؤ اگرچہ اس راہ میں ولو علا انفسکم اپنے آپ کے لئے عدل کرنا پڑے اپنے آپ کے لئے عدل کی گواہی دینی پڑے اوی الوالدین اوی الاقربین والوالدین گرچہ اپنے والدین کے خلاف گواہی دینا پڑے اپنے رشتدار و اقارب کے لئے عدل کرنا پڑے اللہ کے خاطر عدل کرو انصاب کرو وَإِيَكُنْ غَنِيَّنَوْ فَقِيرًا اِيَكُنْ غَنِيَّنَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا تو اللہ تعالی ان دونوں کے زیادہ قریب ہیں اللہ کے پاس زیادہ ہمدردی ہے اللہ کے پاس زیادہ خیرخواہی ہے جب اللہ نے کہا تم یہ کام نہیں کرنا ہے اِيَكُنْ غَنِيَّنَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُ الْحَوَا نفسانی خواہشات کے پیچھے نہ پڑو کیونکہ نفسانی خواہشات کی وجہ سے انسان عدل انصاف سے ہڑ جاتے ہیں عدل انصاف سے ہڑ جاتے ہیں انتقامی کاروائی میں آ کر موقع ملا اب انتقام کے لیے اب اس کے بعد اپنے حریف کو اپنے دشمن کو کمزور پا کے اب کیا کرتا ہے وہ آگے بڑھ جاتا ہے نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ کے عدل سے ہڑ جاتا ہے وَلَا تَتَّبِعُ الْحَوَا اَن تَعْدِلُو عدل کرنے کے لیے تم نفسانی خواہشات کے پیچھے نہ پڑنا وَإِن تَلْعُوا اَوْ تُعْرِدُو اور اگر تم کجروی دکھاؤگے ایراز کرلوگے پھر جاؤگے عدل سے اور گواہی صحیح سے نہیں دوگے غلط گواہی دوگے کجروی دکھاؤگے کجی کی رائے اختیار کروگے یاد رکو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَدُونَ خَبِيرًا جو بھی تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اچھی طرح سے خبر رکھنے والا ہے حضرین بہت پیاری آیت ہیں اسلام نے کیا کہا اپنے آپ پر اپنے والدائن پر اور اپنے رشتے دار اقارب ہو غریب ہو مالدار ہو امیر ہو اہدے دار ہو کمزور ہو ہر ایک کے بارے میں عدل کرو انصاف کرو عدل کرو نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ جائیں اور اسی لئے کہا کہ دیکھو یا یا اللَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّمِنَ بِالْقِسْتِ عدل پر ڈٹ جاؤ جم جاؤ آگے شہدہ گواہی کے تعلق سے کہا شہدہ علی اللہ اللہ کے خاطر انصاف کی گواہی دو کیا مطلب ہے یعنی عدل پر ڈٹنے کے لیے جمنے کے لیے انصاف کی گواہی بہت ضروری ہے گواہی اگر انصاف کے ساتھ نہ ہو نہ ہو عدل کا فیصلہ نہیں ہو پاتا ہے کبھی حاکم کو جرج کو پتا نہیں چلتا ہے کہ اس نے گواہی جو دی غلط گواہی دی فیصلہ غلط ہو جاتا ہے اسی لئے گواہوں کی بنیاد پر فیصلہ ہوتا ہے گواہی دینے والے حق کی گواہی دینا چاہیے اللہ اکبر اللہ نے کیا بہتری مسلوپ بیان کیا ہے اور خلاصے کے طور پر کا اللہ دیکھ رہا ہے اللہ خبیر ہے ہر پل پل کی خبر رکھتا ہے کیا کر رہے ہو سب کچھ ہے حضرین گزشتہ جمعہ ہم نے ظلم و زیادتی کے تعلق سے معلوم کیے اسی کے اپوزٹ ہے عدل انصاف ظلم کے اپوزٹ ہے عدل انصاف ظلم کیا ہے کسی کو اس کا حق نہ دینا عدل کیا ہے ہر ایک کو اس کا حق دینا اور میں دوبارہ کہتا ہوں ساری تعلیمات اسلامی کو اگر آپ قرآن و حدیث کی تعلیمات اگر آپ ایک لفظ میں ایک وارڈ میں بیان کرنا چاہتے ہیں وہ ہے لفظ عدل لفظ عدل ساری تعلیمات اسلامی کا خلاصہ انشاءاللہ میں آگے عرص کروں گا اور اگر آپ ساری تعلیمات اسلامی کا خلاصہ ایک جملے میں ایک سنٹنس میں بیان کرنا چاہتے ہیں اسی عدل کی ہی تشریح ہے حقوق اللہ حقوق العباد اللہ کے حق ادا کرو اللہ کے بندوں کا حق ادا کیا کرو اللہ کی بندگی کرو تم بندے ہو اور اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو ساری تعلیمات اسلامی کا خلاصہ یہی ہے چاہے وہ انسان و حیوانات چرندے ہو پرندے ہو درندے ہو فضا ہو کائنات ہو آسمان ہو زمین ہو آہجر ہو شجر ہو پہاڑ ہو ندیا ہو طالب ہو ہوا ہو فضا ہو کائنات ہو ہر چیز کا حق اسلام نے بیان کیا ہے اللہ فکر اسی لئے نبی نے کہا فرما ابن مسعود کی روایت ہے انہوں نے کہا اللہ کے رسول نے یہ بیان کیا ہے ابن مسعود اگر تمہارے سامنے قیامت کھڑے ہونے والی ہے اتنی فرصت تم کو ملی ہے کہ تمہارے ہاتھ میں ایک پودا ہے اس کو لگا سکتے ہو لگا دو گرچہ تمہیں پتا ہے کہ احمد قائم ہونے والی ہے فضا اور کائنات کے ساتھ احسان ہے فضا اور کائنات کے ساتھ عدل ہے اسلام کا پیغام ہے میرے بھائیو انسان کے ساتھ ہی ہی آگے انشاءاللہ چند باتیں ہم معلوم کرتے ہیں عدل کیا ہے عدل کی تعریف کیا ہے عدل عربی زبان کے ایک لفظ ہے عربی زبان سے اس کو سمجھی کیونکہ شریعت سمجھنے کیلئے عربی زبان کا ہونا ازہد ضروری ہے عدل و ناقہ کہا جاتا عربی میں عدل و ناقہ یعنی اونٹ آپ نے دیکھا نا اونٹ پر جو بوجھ رکھا جاتا ہے ایک طرف رکھیں گے تو نہیں ٹکے گا وہ رکے گا نہیں کیونکہ اونٹ جو چلتا ہے ایسا ایسے چلتا ایسا ایسا وہاں آپ کو بیلنس کے ساتھ رکھنا پڑے گا اونٹ کے اوپر بوجھ رکھنے کے لیے دونوں طرف ایک کوئل وزن ڈالنا ہے اور اس کے بعد اس کو اوپر ایسے رکھ دیتے ہیں ایک کوئل رکھنا ہے اگر ایک طرف آپ نے بیس کیجی رکھا ایک طرف بائیس کیجی پچیس کیجی رکھا جاتے جاتے تھوڑی دیر میں کیا ہو جائے گا اس طرف جھک جائے گا یہ عدل ہے عدل ہے معاشرے کو تباہی سے بچانا چاہتے ہو معاشرے کو بربادی سے بچانا چاہتے ہو ایک گھر کو معاشرے کو اور ایک گھر کو تم بچانا چاہتے ہو تباہی سے بربادی سے یاد رکھو عدل کرو جیسے یہ عدل و ناقہ ہیں اونٹ کے بوجھ کو اگر تم انساف کے ساتھ رکھو گے برابری کے ساتھ رکھو گے تو یہ برابر چلتا رہے گا ورنہ تھوڑی دور جا کر ایک طرف لڑک جائے گا یہی مثال ہے میرے بھائیو ایک گھر اس وقت گھر آباد رہے گا جب وہاں انصاف ہو اگر ماں باپ نے اولاد کے درمیان انصاف نہیں کیا چلتے چلتے وہ گھر برباد ہو جائے گا ایک معاشرہ سوسائٹی میں اگر انصاف نہ ہو چلتے چلتے وہ سوسائٹی برباد ہو جائے گی ایک حکومت میں اگر حاکم کی طرف سے انصاف نہ ہو آہستہ آہستہ ملک بربادی کی طرف جائے گا اگر کسی ادارے میں پرنسپل اور ذمہ دار کی طرف سے انصاف نہ ہو آہستہ آہستہ بربادی کی طرف چلا جائے گا یاد رکھو یہ بیان ہے یہ پیغام ہے ہر ایک جگہ کے لیے ہر ایک جگہ کے لیے اسی لئے نبی نے اولاد کے درمیان بھی انصاف کرنے کہا نومان بن بشیر کے مشہور روایت ہے کہا کہ میں اپنے بچے کو باگ دیا ہوں نبی نے کہا اور بھی اولاد ہیں کہا کہ ہاں سب کو تم نے باگ دیا صحیح بخاری کی عادی سے نہیں دیا کہا کہ دیکھو یہ ظلم ہے اس پر میں گواہ نہیں رہتا ہوں عدل کے خلاف ظلم اس پر میں میں گواہ نہیں رہتا ہوں کہا کہ ہر ایک کو دو اور نہ مت دو کسی کو اللہ اکبر انصاف کے دامن کو کبھی چھوڑنا نہیں ہے انصاف کے ساتھ جٹے رہو جمع رہو عدل سے معاشرہ پنپتہ ہے ظلم سے معاشرہ تباہی کی طرف جاتا ہے حاضرین عدل کی یہ تعریف ہے عدل کی اہمیت کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ صلف کا طریقہ رہا ہے ہر جمع عدل کا پیغام دیا جاتا ہے ان اللہ یعمر بالعدل والاحسان ان اللہ یعمر بالعدل والاحسان وَإِتَائِذِ الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَا عِنِ الْفَاشَائِ وَمُنْكَرُبَغْ يَعِدُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَدَكَّرُونَ اللہ تعالیٰ تمہیں واض کر رہا ہے نصیت کر رہا سمجھا رہا ہے اللہ نے اسی عدل کے تعلق سے اور ایک جگہ کہا اللہ تمہیں کیا بہترین نصیت کر رہا ہے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسَ انتحکموا بالعدل جب لوگوں کے درمیان انصاف کرو عدل کے ساتھ کیا کرو اللہ اکبر اور کہا اِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِيدُكُمْ بِهِ اللہ تعالیٰ کیا بہترین نصیحت تم کو کر رہا ہے اللہ کی نصیحت ہے اللہ کا واضح ہے اللہ تمہیں کہہ رہا ہے یہ بہترین بات ہے کہ تم عدل پر قائم رہو عدل پر قائم رہو اللہ اکبر اسی لئے نبی نے ہر خدوے میں تقریباً کہا اِنَّ اللَّهَ يَعْمُرُ بِالْعَدَلُ سورہ نحل کی آیت نمبر نائنٹی ہے سورہ نحل کی آیت نمبر نائنٹی میں اللہ نے تین باتوں کا حکم دیا تین باتوں سے روکا ہے یہی خلاصہ ہے گویا کہ دن اسلام کا یہ بھی حاضرین تعلیمات میں عدل ہے ساری تعلیمات میں عدل ہے آپ دیکھئے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کیا بہترین ان کا جملہ ہے ان کی کتاب ہے السیاست الشرعیہ بہترین کتاب ہے یعنی شرعی سیاست کیا ہے جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی شاعر کی زبانی سیاست کو دین سے الگ کرو تو ظلم و زیادتی رہ جاتی ہے ہاں سیاست کو دین سے جدا مت کیا کرو یاد رکھو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے یہ کہا سیاست شرعیہ کی بنیاد دو چیزوں پر ہے ایک امانت اور دوسرا ہے عدل امانت اور عدل امانت کیا ہے نبی سے ان صحابہ اکرام نے سوال کیا جب نبی نے فرمایا قیامت اس وقت آئے گی جب عدل امانت کو زائے اور برباد کر دیا جائے صحابہ نے سوال کیا اللہ کی رسول کئی فیدوعتوہا امانتوں کو کیسے زائے کر دیا جائے گا اللہ کی رسول نے فرمایا اِدَا اُسِّدَ الْأَمْرُ الَا غَيْرِ اَحْلِ جب نا احلوں کے حوالے بڑے بڑے عہدے اور منصب کر دیے جائیں یہ امانتوں کا زائے ہیں تو سیاست شرعیہ میں عہدہ ایسوں کے حوالے کرنا جو احل ہو لائق ہو قابل ہو یہ پہلی بات کیونکہ احل نہیں ہے تب کیا کرے گا وہ نائنصف ہی کرے گا عدل نہیں کر سکتا ہے ظلم کرے گا زیادتی دوسرا عدل پر مبنی ہو عدل کرنے کے لئے اس کے اندر یہ صلاحیت رہنا چاہیے کہ وہ جانچ پر کر سکیں ورنو کر نہیں پائے گا حضرین آئیے سارے تعلیمات اسلامی کو میں سرسری طور پر بتاتا ہوں عدل کیسے ہیں ہماری بنیاد ہے عقیدہ توحید اسلام کی بنیاد ہے امتیاز شان ہے ترہ امتیاز ہے عقیدہ توحید عقیدے میں عدل ہائیں عقیدے میں عدل ہائیں ایک قوم جنہوں نے عیسی علیہ السلام کے شان میں گلو کرتے ہوئے ان کو ولد الزنا قرار دیا ایک قوم جنہوں نے عیسی علیہ السلام کی شان میں خلو کرتے ہوئے ان کے گستاقی کرتے ہوئے ان کو ولد الزنا قرار دیا ان کی شان میں گستاقی کی اور ایک ان کی شان کو بڑھاتے ہوئی اللہ کی اولاد قرار دیا اسلام کہہ رہا ہے اللہ کے خاطر تم انصاف کی گواہی دینے والے بن جاؤ تمہارے عقیدے میں تمہارے بلیف اور فیت میں بھی انصاف ہونا چاہیے ہم عیسی علیہ السلام کے بارے میں انصاف کے ساتھ گواہی دیتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے روح ہیں ہم ایمان رکھتے ہیں ان پر جبکہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے ہو یہ انصاف نہیں ہے ہم تو سارے نبیوں پر انصاف کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں اور میں نے بتا دیا اس سے پہلے کیسے ہم ایمان رکھتے ہیں یہ مت کہو کہ ولد الزنا یہ بھی مت کرو کہ اللہ کی اولاد ہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں روح اللہ القاہ الہ مریم اور اسی طرح سے دیکھی آگے بڑھیں اسلام نے یہ کہا عبادات میں عدل ہیں عبادات میں بنیادی عبادت ہے نماز اور نماز کے تعلق سے فرمایا رکو کرو حتی تعتدل عدل کے ساتھ رکو کرو سجدہ کرو حتی تستبیع قائمان کہا عدل کے ساتھ سجدہ کرو اعتدال کے ساتھ رکو کرو اعتدال کے ساتھ نماز پڑھا کرو عدل انصاف کے دامن کو چھوڑنا نہیں نماز میں عبادات میں عدل ہیں اللہ اکبر زب کہو بات کرو تو عدل کی بات کرو وَإِذَا قُلْتُمْ فَعَادِلُوْ جب تم بات کرو تو عدل کی بات کیا کرو عدل انصاف کے ساتھ کہا کرو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ حساب رکھے گا دشمن ہے بڑا چڑھا کر اس کے خلاف بول رہے ہیں دشمنی اور عداوت میں نفرت میں جو چاہے انہاب شناف اب بکرے بکتے جا رہے ہیں یاد رکھو انصاف کے ساتھ کہو انصاف کے ساتھ کہا کرو فیصلہ کرو عدل کے ساتھ فیصلہ کیا کرو جانوروں کے ساتھ عدل کرو اولاد کے ساتھ عدل کرو اپنے محتیتین کے ساتھ عدل کیا کرو ساری تعلیمات اسلامی کا خلاصہ ہے عدل اور یہی خلاصہ حدیث جبرائیل میں موجود ہے حدیث جبرائیل آئیں جبرائیل علیہ السلام پوچھیں اسلام کیا ہے ایمان کیا ہے احسان کیا ہے قیامت کی علامتیں کیا ہیں کب آئے گی ساری تفصیلات جب جانے لگے تو نبی نے فرمایا تمہیں پتا ہے کون تھے صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں کہا وہ جبرائیل تھے آئے تھے کیوں آئے تھے یہ اصل استدلال ہے آئے تھے تمہارے پاس تمہیں دین سکھانے کے لئے تو سارا دین اس حدیث میں موجود ہے اسلام ایمان احسان احسان کیا ہے اللہ کی عبادت کرو اس طرح سے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو یہ تو ہو نہیں سکتا یہ تصور رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے اس طرح کے تصور کے ساتھ اسی کو عدل کہا جاتا ہے کیا کہہ رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے کیا کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے کہاں ہو اللہ دیکھ رہا ہے کیا تم فیصلہ کر رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے اولاد کے درمیان اپنے مات اتین کے درمیان چھوٹے بڑے کے درمیان دوست اور دشمن کے درمیان یہ سب اللہ دیکھ رہا ہے اللہ اکبر اب آئیے کیا بڑی بات ہے اللہ اکبر سورہ مائیدہ آیت نمبر آٹھ میں اللہ نے فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قُومُ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُو عَدِلُو هُوَ أَقْرَبُ لِلْتَقْوَى یہ عدل تقوے کی بات بھی ہے یہ عدل ایمان کی بات بھی ہے یہ عدل احسان کی بات بھی ہے یہ عدل عبادات سے تعلق رکھنے والا ہے اور کہا کہ عدل تم اپنے دشمن کے ساتھ بھی کرنا اللہ اکبر دشمن کے ساتھ عدل یاد رکھو میرے بھائیو اسلام کی یہ تعلیم ہے دشمن کے ساتھ بھی عدل کرو دشمنی میں آگے نہیں بڑھنا انصاف سے ہٹنا نہیں ورنہ پہلے تم مظلوم تھے اب تم ظالم ہو جاؤ گے سامنے والا مظلوم ہو جائے گا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْعَانُ قَوْمُ کسی قوم کی دشمنی تمہیں مجرم نہ بنا دے تمہیں اس بات پر عمادہ نہ کرے عَلَا عَلَّا تَعْدِلُو کہ تم عدل نہ کرو انصاف نہ کرو عَدلُو ہُوَ أَقْرَبُ لِلْتَقْوَى عَدل کرو یہ تقوی سے سب سے زیادہ قریب بات ہیں اللہ اکبر آئیے میں کچھ مثالیں دیتا ایک ہوتا محبت رشتدار و اقارب کے ساتھ عدل اور ایک دشمن کے ساتھ عدل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف زبانی نہیں کہا آپ نے عمل کر کے دکھایا عمل کر کے دکھایا اور عدل میں خاص طور سے وہ انسان جو ہونچے وحدے پر فائز ہو جس کو کوئی پوچھنے والا نہیں روکنے والا نہیں ٹوکنے والا نہیں کسی جگہ کا سربراہ ہے بادشاہ ہے طاقتورہ ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یاد رکھو تب انصاف کرو یہ سب سے ہونچا مقام ہے اسی لئے اللہ کی رسول نے کیا فرمایا سبعتن یدل لہم اللہ ساتھ خوش نصیب ہوا ہے جو روز قیامت جن کو اللہ تعالیٰ سایہ انعیت فرمائے گا اور اس میں غلامہ نے بڑا اختلاف کیا ہے اللہ کا سایہ یا اللہ کی عرش کا سایہ ہے شیخ صالح عسیمین کے کتاب ریاض السالحین کی شرعہ ہے شیخ صالح عسیمین نے اس شرعہ میں انہوں نے شیخ نے بہت اچھی بحث کی ہے اور شیخ نے کہا جس میں عرش کا سایہ کا ذکر ہے وہ روایت تقریباً اس میں کلام ہے ان روایتوں پر کلام ہے اور جس میں اللہ کا سایہ ہے وہ صحیح ہے لیکن اللہ کا سایہ نہیں اللہ تعالیٰ اس دن خاص سایہ پیدا کرے گا خاص سایہ پیدا کرے گا اس میں اللہ تعالیٰ ورنہ تو سب فنا ہو جانا ہے قیامت میدان میں سب فنا ہو جائے گا عرش بھی فنا ہو جائے آسمان زمین سب فنا ہو جائے اللہ تعالیٰ خاص سایہ پیدا کرے گا اور اس سایہ میں رکھے گا یہ شیخ کی تحقیق علمی تحقیق ہے اور اس طرح کے آسمان اور صفات میں عقل دوڑانا نہیں عقل صلف کے طریقہ نہیں ہے عقل سے تفسیر تفسیر اور تعبیل نہیں کرنا ہے کہ یہ دیکھو اس سے یہ مراد نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہ فرمایا کہ ان المتحابون اللہ کے پاس دونوں چہنے والے اللہ کی خاطر المتحابون عند اللہ على منابر من نور نور کے ممبروں پر ہوں گے اس سے یہ استضلال کرنا کہ یہ عرش کا ممبر ہے عرش کا نور کا سائے کا ہے یاد رکھی یہ صلف کا طریقہ نہیں ہے تعبیل ہے یہ یہ تعبیل ہے یاد رکھو اور اس روایتوں میں اہل علم نے قلام کیا ہے دارہ کتنی وغیرہ کی روایتوں پر اہل علم نے قلام کیا ہے حاضرین غرض اس میں اختلاف ہیں صلف کا طریقہ یہ ہے ہم دونوں کو بیان کر دینا ہے اللہ کا یا اللہ کا عرش کا اللہ بہتر جانتا ہے ہم تعین کے ساتھ کہنے ہی سکتے ہیں بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان میں سے یہ ساتھ میں سے اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ کے عرش کے سائے تلے جگہ پانے والے یہ ساتھ ہی نہیں اور بھی ہیں اس حدیث میں ساتھ کا تذکرہ ہے ان میں سے کون ہے امام عادل امام عادل انصاف پسند امام اور حدیث میں جب امام کہا جائے اس سے مراد حاکم وقت حاکم وقت کیونکہ نبی کے زمانے میں جو امام ہوئی حاکم وقت ہیں اور اس کے بعد صلف کا ہی طریقہ رہا جو امام ہوئی حاکم وقت یاد رکھو میرے بھائی یہ صلف کا طریقہ ہے اور یہی طریقہ نبی کے زمانے میں تھا امام عادل انصاف پسند عادل امام انصاف پسند حاکمِ وقت امیرِ وقت یاد رکھو اس لیے کہ اس کو کوئی پچھنے والا نہیں کوئی ٹھوکنے والا نہیں ہے وہ سب سے بڑا ہے وہ اگر انصاف کرے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسے انصاف کرنے والوں کو کل قیامت کے مائیدان میں نور کے ممبر پہ اللہ رکھے گا نور کے ممبر پہ اللہ تعالیٰ رکھے گا یاد رکھیں میرے بھائیو یہ اتنا اونچا مقام یہ کام بھی اتنا اونچا ہے آسان نہیں ہے اپنے دشمن کے خلاف دشمن کے حق میں انصاف کرنا اور اپنے دوست کے خلاف انصاف کرنا آسان نہیں ہے اور یہ کام کر کے دکھایا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمائین ایک دو واقعہ دیکھیں جب خیبر فتح ہوئی خیبر فتح ہوئی خیبر کے فتح اور آج کے تناظر میں اس کو یاد رکھی ہے آج وہ لوگ وہ قام جو خیبر میں آباد تھے اور ان کو ان کی شرارت اور خباست کی وجہ سے وہاں سے بھگایا گیا ایک ظالم حکمران نے ان کو بہت مارا پیٹا اور کہا کہ میرا جی چاہتا ہے اس قوم کو صفائے ہستی سے مٹا دو لیکن میں چند لوگوں کو چھوڑنا چاہتا ہوں تاکہ بعد میں آنے والوں کو پتا چلیں میں نے ان کو کیوں سرنگ میں جلایا اور ختم کیا ساری برائیوں کے پیچھے ان کا ہاتھ ہے جنہوں نے نبیوں کو شہید کیا نبیوں کو قتل کیا کوئی قوم نہیں کی اس قوم نے نبیوں کو قتل کیا ہے اور ان کی فطرت میں ہے خباست شرارت اور دوسروں کو مارنا توڑنا پیٹنا ان کی خباست ہے خیبر میں یہ لوگ آباد تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شرارتوں سے تنگ آگئے تیاری کر رہے تھے مسلمانوں کے خلاف تو اللہ کے رسول نے خیبر بے حملہ کر کے خیبر کو فتح کر لیا اور کہا تم رہو نبی نے بھگایا نہیں خیبر میں تم ہی رہو لیکن جب ان کی شرارت خبار سے زیادہ بڑھ گئی حضرت عمر کے زمانے میں حضرت عمر نے ان کو وہاں سے ساتھ کیا بہرحال ایک تاریخ کی واقعہ ہے آج لوگ کو کہتے ہیں کہ ہم کو وہاں سے بھگا دیا گیا کیوں بھگایا گیا وہ جا تو بتاؤ کیوں بھگایا گیا تم کو تو بہرحال اصل جو چیز میں بتانے جا رہا ہوں خیبر میں ان لوگوں کو رکھا گیا رکھنے کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ یہ جو باغ ہے اس کی کھیتی باڑی باغ بانی تم کرو گے آدھی فصل مسلمانوں کو اور آدھی تمہاری ٹھیک ہے بات تئی ہوئی فصل تیار ہونے کے بعد اب فصل کا اندازہ لگانا کتنی فصل ہاں ہے اللہ کے رسول نے عبداللہ بن رواحہ ایک ایسے صحابی وہ باغ میں ایک نظر دوڑاتے ہی پتا کر لیتے کتنی فصل آنے والی ہے عبداللہ بن رواحہ کو بھیجا جاؤ جا کر دیکھو کتنی فصل آئے گی انہوں نے کہا کہ اتنی فصل آئے گی آدھی تمہاری آدھی ہماری اس قوم کو یقین نہیں تھا کہ شاید اتنے انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوگا انہوں نے یہ سوچا تھا کہ ہمارا حق مارا جائے گا اور نبی کو مسلمانوں کو زیادہ کر دیں گے یہ کیوں کیوں کہ صاحب اختیار یہی ہے آج اگر سب تم صاحب اختیار ہو صاحب اختیار ہو تمہارے پاس طاقت قوت ہتیار ہیں تو یاد کرو اس زمانے کو تمہارے ساتھ عبداللہ بن رواحہ نے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے انصاف کیا ہے اس کے بعد ان لوگوں نے ان کی فطرت میں ہے رشوت سود سودی کاروبار ان کی فطرت میں ہیں انہوں نے عبداللہ بن رواحہ کو رشوت دینے کی کوشش کی ایک کام کرو اگر یہ سو کنٹل ہے پچاس تمہارے پچاس ہمارے کہاں نا ایک کام کرو پچیس جا کے نبی کو بولو باقی پچیس پچاس ہم کیا کریں گے پچیس تم اور ہم آپس میں مل بات لیں گے رشوت دینے کی کوشش کیے اس موقع پر عبداللہ بن رواحہ کا تاریخ کی جملہ یاد رکھو عبداللہ بن رواحہ نے کہا یاد رکھو اے خبیصوں اے کمینوں تم یاد رکھو تاریخ میں سب سے شریر قوم تم ہو تم نے انبیاء کو قتل کیا نبی کے قتل کا پلان کیا اتنا ستایا تم نے اگر روی زمین میں کوئی سب سے زیادہ ناپسندیدہ قوم ہے تو تم ہو سب سے زیادہ دشمن اگر ہے تو تم ہو مگر تمہاری دشمن تمہاری دشمنین تمہاری عداوت تمہاری نفرت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صحابہ کی محبت مجھے عدل سے ہٹا نہیں سکتی اللہ اکبر میں ان کی محبت میں تمہارا حق چھین کہ ان کو نہیں دوں گا تمہاری عداوت اور نفرت اور دشمنی میں بھی تمہارا حق چھین کہ ان کو نہیں دوں گا عدل کروں گا اللہ اکبر اس موقع پر ان کی گواہی تاری گواہ ہے یہ تمہاری گواہی اس وقت یہود میں رہنے والی اس قوم نے یہ کہا واللہ بیہاد العدل قومت السماوات والارض اسی عدل کی بنیاد پر آسمان اور زمین قائم ہے کہا ہو تم آسمان اور زمین کو قائم رکھنا چاہتے ہو اور ملکوں میں سیاست میں عمن چاہتے ہو عدل کرو انصاف کرو جس کا جو حق اس کو دیا کرو آج حق کو دبایا جا رہا ہے یاد رکھی یہ ہوا دشمن کے ساتھ اب آئیے اپنے کے ساتھ سب سے چہیتوں کے ساتھ انصاف سب بخاری کی حدیث ہے واقعہ بڑا لمبا ہے شارٹ کر کے بتاتا ہوں نبی کے زمانے میں ایک شریف گھرانہ مخزومی ایک قبیلہ تھا قرائشی میں مخزومی بہت اونچا خاندان اونچا گھرانہ ہے عزتدار ہیں اب اس عزتدار گھرانے کے خاتون جن کا نام فاطمہ فاطمہ المخزومیہ نے چوری کر لی اب چوری کر لیے ہیں ہاتھ کٹنا ہے نبی نے کہا ہاتھ کٹنا ہے قرائش پریشان ہمارے خاندان کا اونچے گھرانے کے ایک عورت کا ہاتھ کٹا جائے گا کیسے روکا جائے کون جا کے نبی سے بات کرے ہم تو نہیں کر سکتے اسامہ بن زائد حب رسول اللہ نبی کے چاہیتے ہیں پسندیدہ ہیں انہوں نے اسامہ بن زائد سے کہا جاؤ جا کے نبی سے بات کرو سفارش کرو ان کے ہاتھ کٹوانا نہیں ہے اسامہ بن زائد آئے کہا کہ اللہ کے رسول چھوڑ دیجئے نا اللہ کے رسول غزبناک ہو گئے یاد رکھو محبوب پسندیدہ ہیں اپنی اولاد ہی کیوں نہ ہو انصاف کا تقاضہ ہے کہا کہ اعتشفہو فی حد من حدود اللہ آئیو سامہ کیا تم اللہ کے قانون میں آکر سفارش کر رہے ہو اللہ کا فیصلہ ہے اور یاد رکھو کان کھول کے سن لو تم فاطمہ مخزومیہ کی سفارش لے کر آئے ہو اور نبی نے یہ تاریخی جملہ کہا اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کہا یاد رکھو فاطمہ مخزومیہ نہیں اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی اے محمد اپنے ہاتھ سے اپنے لکھتے جگر کا ہاتھ کارتا اللہ اکبر بتاؤ کون کر سکتا ہے اللہ اکبر نبی نے کہا فاطمہ بودعتم من نیم فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے جو فاطمہ کو ناراض کرے وہ مجھے ناراض کرے حضرت علی نے ایک مرتبہ شادی کرنے کے رادہ کیا ابو جہل کی بیٹی سے کہا کہ میری بیٹی کو پہلے چھوڑ دو پھر شادی کر لو تمہیں اجازت ہے لیکن فاطمہ میرے وجود کا حصہ ہے فاطمہ کو ناراض میں ہی نہیں کر سکتا لیکن جب انصاف کی بات ہو ادل کے بات ہو اللہ کی فیصلے کی بات ہو اس کے سامنے اگر میرے لکھتے چگر بھی آ جائیں میں اس کو دیکھنے والا نہیں ہوں کہا ہو کہا ہو بتاؤ آج میرے چہیتے ہیں میرا انسان احسان ان کا میرے اوپر بہت ہے یہ مجھے عدر منصب پہ لے کر آیا ہے ان کی ہر غلطی میں پیٹھپ تھکاؤ ان کی غلطی کو نہ بیان کرو نہ بتایا جائے معاشرہ تباہ ہوگا انصاف نہیں ہوگا اللہ اکبر نبی کا یہ جملہ یاد رکھو مل میرے بھائیو نبی نے کہا سب خاموش ہو گئے اور باقاعدہ یاد رکھی نبی نے یہ فیصلہ کیا حضرین گرامی یہ انصاف ہے یہ عدل ہے یہ انصاف اور عدل جب قائم ہوگا معاشرے میں انصاف آئے گا معاشرے میں سکون آئے گا اتمنان آئے گا اور سب کے درمیان فیصلہ ہوگا صحیح طریقے سے اور اگر یہ نہ ہو یاد رکھے معاشرہ تباہی اور بربادی کی طرف جائے گا اسی لئے ساری دنیا والوں کو پیغام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام اسلام کا یہ پیغام لا یجرمنکم شنعان و قوم کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز عدل انصاف سے نہ ہٹائیں انصاف کیا کرو ہر معاملے میں عدل کیا کرو عدل سے بولو عدل کی گواہی دو عدل کے ساتھ عبادت کرو عدل کا عقیدہ رکھا کرو چرندے پرندے درندے ہائیوانات دوست دشمن اپنے پرائے غیر ہر ایک کے ساتھ انصاف سے فیصلہ کیا کرو اسی انصاف کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے اور یہ بھی یاد رکھو معاشر بن چبل کو رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول نے یمن کی طرح بھیجتے ہو یہ گوشتہ دمامی نے کہا کہا کہ تم ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو اہل کتاب تمہارے پاس اختیار ہے اقتدار ہے یاد رکھو ظلم نہ کرنا انصاف کرنا ایسا نہیں کہ یہ لوگ ہمارے مخالفے چلو موقع ملا ہیں انصاف سے ہٹنا نہیں ہے اسی انصاف کی وجہ سے اللہ تعالی حکومتوں کو رکھے گا لاک مخالفت کر لیں اگر آپ انصاف پہ ہیں عدل پہ ہو چاہے بڑے سے بڑے آدمی یہ سسٹم ہے سسٹم کو برقرار کنا چاہتے ہو عدل کو برقرار رکھو عدل ہی اصل سسٹم ہے اور اسی سے میں نے شروع میں مثال دی عربی زبان کے تبار سے اوٹ کے اوپر کے بوجھ سسٹمیٹک طریقے سے بیلنس کے ساتھ رکھو گے تو برابر چلتا رہے گا اگر یہ نہیں ہے سسٹم تم نے خراب کر دیا ہے عدل تم نے نہیں کیا کسی بھی جگہ ہو ایک گھر ہو چھوٹے سے گھر ہو اور بڑے سے بڑا ملک ہو عالمی پیمانے پر ہو یاد رکھو کیا ہوگا اس کی وجہ سے معاشرہ تباہی کی طرف جائے گا آج جس کے پاس طاقتیں قوت ہیں جس کا بول بالا ہے آج ساری طاقتیں ان کا ساتھ دے رہی ہیں آج حق بولنے والے نہیں ہیں حق کا ساتھ دینے والے نہیں ہیں یاد رکھو میرے بھائیو اسی لیے ہر معاملے میں پریشانی تکلیف آتی جا رہی ہیں پریشانی تکلیفوں سے بچنا چاہتے ہو اسلام کا یہ پیغام ہے عدل پر ڈٹ جاؤ چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو رشتے دارا قارب غریب مالدر سب کے ساتھ انصاف کرو یہ نہیں قانون سسٹم ہے مالدار ہے مالداری کی روح ریاض کرتے ہوئے نہیں غریب ہے پاپ بیچارہ نہیں نہیں یاد رکھو تمہیں انصاف کرنا ہے ہر ایک کے ساتھ ہاں اس کا حق ہے غریب کو حق دیا کرو اب مالدار کی وجہ سے غریب کا حق مارنا نہیں ہے اور نہ ہی یہ مالداری کی وجہ سے اب کیا کرو اس کو کچھ اور معاملے میں کسی اضافہ کر دو نہیں ہر معاملے میں انصاف سے کام لو حقوق اللہ حقوق العباد میں ہر ایک کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو عدل ہوگا تو انصاف ہوگا اور معاملے میں امن سکن بہار رہے گا نہیں تو انسان یہ سوسائیٹی اور انسان سارا سماج معاشرہ ملک اور یہ دنیا آخر کار تباہی اور بربادی کی طرف جائیں آخری بات اللہ کے اللہ کے تعلق سے بھی اللہ نے کا صلح فی صالحین کا یہ جملہ ہے جہنمیوں کو جہنم میں ڈالنا یہ اللہ کا عدل ہے جنتیوں کو جنت میں داخل کرنا اللہ کا فضل ہے کہا ہے جنتیوں کو جنت میں ڈالنا اللہ کا فضل ہے ہم کیا عمل کر سکتے کہ جنت میں جائے نبی نے کہا فرمایا تمہارا عمل تمہیں جنت میں لے کر نہیں جا سکتا صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ بھی کہا ہاں میں بھی جب تک اللہ کے فضل و کرم شامل حال نہ ہو تو جنت میں ڈالنا یہ فضل ہے اور جہنمیوں کو جہنم میں ڈالنا یہ عدل ہے لوگ کہتے ہیں عورتوں کو بھئی کو بچی کو نہیں لڑکیوں کو آدھا حصہ اور مرد بچوں کو ایک حصہ کیا یہ انصاف ہے انصاف ہے اسلام نے خرچے کی ذمہ داری کس پہ ڈالی ہے مرد پر عورت اگر بچی ہے تو باپ اس پہ خرچ کرنا ہے جوانوں کے شادی ہو گئی شوہر خرچ کرنا ہے اگر بیوہ ہو گئی تو بھائی خرچہ کرنا ہے اور اگر بوڑے ہو گئی تو اولاد خرچہ کرنا ہے اس پر خرچے کی ذمہ داری نہیں ہے اور جو بی بی ہے اس کو شوہر کی طرف سے بھی ملتا ہے ہاں شوہر کی طرف سے ملتا ہے اور لیکن شوہر کو اس کے سسرال کی طرف سے کچھ نہیں ملتا ہے تو برابر ہوا اور تیسری بات جو میراس میں جن کو حصہ ملتا بارہ لوگ ہیں میراس میں بارہ لوگ حصہ ملتا ہے اس میں سے چار مرد ہیں اور آٹھ عورت ہیں برابر ہوا نہیں ہوا سبحان اللہ انصاف ہے میرے بھائیو اسلام کا انصاف دیکھتے چاہو ہر تعلیم ہے ہر تعلیم ہے ہر چیز میں انصاف ہے اور میں کیا کیا عرض کروں وہ ختم ہو رہا ہے اللہ سے میں دعا کر سکتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہر معاملے میں انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائیں شیخ علیہ السلام ابن تیمیہ کہ وہ جملہ پھر دوبارہ دہراتا ہوں انہوں نے کہا انصاف ہوگا عدل ہوگا جس حکومت میں اللہ اس حکومت کو اس سسٹم کو اس جگہ کو باقی رکھے گا اور اگر جا انصاف نہیں ہوگا اللہ اس کو باقی نہیں رکھے گا اس لیے تم بقا چاہتے ہو عدل کرو انصاف کرو ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہر معاملے میں عدل کرنے کی تو وہ لوگ جو عدل انصاف کے لئے کوشہ ہے اللہ تو ان کا ساتھ دے ان کے مدد فرم کرنا اللہ جب تک دنیا میں رکھنا ایمان و من کے ساتھ رکھنا خاتمہ بالخیر فرمانا قبر کے سوالات میں ثابت قدمی ادا فرما کے کل حشر کے میدان میں نبی کے رفاقت و شفاعت نفیر فرما کے جنت الفرداؤس کے علائلین میں جگہ انعیت فرمانا آمین و آخر دعوان الحمدللہ رب العالمين